اسلام علیکم ناظرین فتح جنگ میں سائن حاضر حضور رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عورس مبارک شروع ہو گئے میں نے اس موقع پر کامران ملک اور عارف حسین صاحب سے گفتگو کی وہ بھی آپ کو سناؤں گا یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں چونکہ یہ دن کا منظر ہے شام کو تعداد اس کی بڑھ جاتی ہے اس کی ریپورٹ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا یہ ابھی پکوان تیار ہوئے ہیں جی سالانہ عورس کے موقع پر بڑی تعداد میں دکاندار یہاں آ کر اپنے سٹال لگاتے ہیں میں اندر جا رہا ہوں اندر کے مناظر بھی آپ دکھاتا ہوں یہ بزرگ آئے ہوئے ہیں دیکھیں بڑی ان کی کاوش ہے یہ آج سے پنکھا جو ہے ہلا رہے ہیں اور یہ بندہ دیئے سے تیل نکال کر سر پہ لگا رہا ہے یہ مناظر ہیں سائن حاضر حضور رحمت اللہ علیہ کے دربار کے جن کا عورس مبارک ہے جی یہ سامنے لکھا ہوئے جی دربار بابا سائن حاضر حضور اور آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتا ہوں یہ ایک خواتین آئے ہوئے ہیں جی یہ ایک مرد بھی بیٹھا ہے جی یہاں ان کے مزار کے قریب یہ ان کی قبر مبارک ہے جی اور سامنے بھی نمائن طور پہ لکھا ہوئے جی حضرت بابا سائن حاضر حضور رحمت اللہ علیہ کا نام یہ ناظرین قریب کا ویو ہے جی جہاں لکھا ہے جی دربار حضرت بابا سائن حاضر حضور رحمت اللہ علیہ کا یہ نوجوان دعا مانگ رہے جی اور یہ اندر کے مناظر ہیں خواتین بھی آئیوئے ہیں دعا مانگ رہے ہیں جی یہ جی عورس مبارک کے موقع پر لنگر جو ہے وہ پکایا جا رہا ہے اس کی تیاری شروع ہے جی جو بھی زہرین آتے ہیں انہیں لنگر فرام کیا جاتا ہے بڑی تعداد میں زہرین جو ہیں وہ عورس مبارک پہ آتے ہیں اسلام علیکم ناظرین فتح جنگ میں بابا سائن حاضر حضور رحمت اللہ علیہ کا عورس مبارک شروع ہو گئے میرے ساتھ موجود ہیں کامران ملک صاحب اور ساتھ بیٹھے ہیں حاجی ساجد صاحب تو کامران ملک سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ایم آٹھ ہوں گے اور یہ جو آٹھ روز تقریبات ہیں اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کے لئے بتا دیں اعوذ باللہ امن شیطان اجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکلات بے عدد ہیں ماہ ماہ موتاجتو آجد روا المددیہ غوثِ عظم دستگیر آزر بھی ہیں عزور بھی ہیں اور پیر شاہ زمان کے نور بھی ہیں یہ جی ہماری تقریبات پچیس اگست سے دو ستمبر تک منقض ہو رہی ہیں مشکل بابا جی سہیں عزور رضو سرکار عحمت اللہ علیہ کی اس میں کل گزشتہ رات جمرات کو چراغہ ہو چکی ہے اور محفلینات بھی ماشاء اللہ ہو چکی ہے چھبی اگست کو ہماری آج محفل قرآن پاک ہے اور کل جو ہیں وہ فتح جنگ شہر سے ایک سرکار کے غلام ہے سہیلال بلو صاحب وہ یہاں پہ سما کی محفل کریں گے اٹھائیس اگست کو درود پاک کی محفل ہوگی اور انتیس اگست کو بعد نماز اثر ختم نبوت کانفرینس ہوگی اور تیس اگست کو ارس کے حوالے سے رئیس علی خان صاحب مشہور ہیں پاکستان کے وائلن سے وہ آزر ہوں گے اور اکتیس اگست کو عزیز میاں قوال صاحب وہ آئیں گے اور فیاض حسین اور چوباز صاحب یکم ستمبر کو لاہور سے آئیں گے وہ ملک کے مشہور اور نامر قوال ہیں دو ستمبر کو ہماری اختتامی دعا اور گڑھولی کی تقریبات ہوگی تو تمام ظاہرین جتنے بھی عقید اعتماند ہیں ان سے شرکت کی دعوت ہے ناظرین آپ نے کامران ملک صاحب کی گفتگو سنی ہے آجی ساجد محمود صاحب میری کوشش کے باوجود بھی ہر سال سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ان کے اپنی مرضی کی بات ہے لیکن جو لنگر کا اعتمام ہے اور دربار کی جتنے انتظامات ہیں یہ سارے ان کے سیرہ ان کے سارے ہیں اور بڑی اچھی کاوش ہے ہر سال یہ بہت ہی اعلی انتظامات کرتے ہیں اس سلسلے میں ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں عارف حسین صاحب اور پیچھے لنگر جاری ہے عرص مبارک شروع ہے سائن حضور کا رحمت اللہ علیہ کا تو ان سے پوچھیں یہ لنگر کے انچارج ہیں یہ لوگوں کو جو یہاں زہرین آتے ہیں ان کو کیا چیز پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ آٹھ روزے جو تقریبات ہیں کتنا لنگر کا اعتمام کرتے ہیں اور کیا کیا لوگوں کو یہ فرام کرتے ہیں سار لنگر میں تو کوئی حد نہیں ہے جو بھی آئے وہ ہمیں دل پکاتے ہیں اور زہرین جتنی تعداد میں بھی آجیں تو ان کو لنگر تقسیم ہم کرتے ہیں یہ لنگر ہوتے ہیں اثر کے بعد دعا ہوتی ہیں اور مغرب تائشہ لنگر ہوتے ہیں اور لنگر کی کوئی حد نہیں ہے جو بھی ہو ہمیں در جو بھی ادھر پکے وہ زہرین کے لیے تقریباً زہرین کی تعداد بھی دو تین ہزار سے عباوی ہوتی ہے ڈھیلی یہ اور یہ آٹھ دن لگتار لنگر ہوتا ہے شام کو کیا پکاتے ہیں جی دھال گوش کبھی عالو گوش کبھی علوہ کبھی چاول جو بھی لنگر میں آجائے وہ ادھر پک جاتے ہیں اور زہرین میں تقسیم ہو جاتے ہیں جو دور دراز سے زہرین آتے ہیں ان کے لیے کیا سہولت آپ نے کر رکھی ہے سہولت تو ان کے لیے لنگر کی ادھر مجسر ہوتی ہے اور دربارش کے اندر وہ حسین پہ کبھی آرام کرنا چاہے تو شام کو آرام بھی رات کو کر لیتے ہیں ناظرین فتح جنگ میں سائیں حضر حضور رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک شروع ہے آپ کو عرص کی جو تقریبات ہیں وہ بھی دکھائی ہیں اور کامران ملک صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے عارف حسین صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے یہ بھی آپ تک پہنچائیے اسی کے ساتھ مجھے اٹیک ٹوڑی نیوز کو فتح جنگ سے اجاز دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا امینہ سرو اللہ حافظ جی